موسیقی السلام علیکم تو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتے ہیں آپ سب لوگ اچھے ہوں گے حیدیت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے بہت سریدوں کے ساتھ دیسی کھانے ایک دفعہ پھر آپ کے حدمت میں حاضر ہے ایک اور نئی ریسپی لے کر تو ویوز آج ایک سپیشل ریسپی آپ کے لئے لے کر آئے ہیں آج برفی کی ریسپی ہم بنانے جا رہے ہیں آج ہم آپ کو بتائیں گے کس طرح سے آپ اپنے گھر پر ہی مزہدار برفی کی ریسپی بنا سکتے ہیں تو جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں جب بھی مٹھائی کی بات کی جائے تو سب سے زیادہ جو ہے لوگ جس چیز کو کھانا پسند کرتے ہیں ان میں برفی کا نام آتا ہے تو برفی کی ریسپی بنانا بہت آسان ہے آپ آج ساری ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک ضرور دیکھئے گا کوئی بھی سٹیپ مسنا کرئے گا تاکہ کچھ ریسپی آپ اپنے گھر پر بنا سکیں اس سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ ہمیشہ کی طرح ایسی آسان ریسپیز آپ تک پہنچ سکیں تو چلیے آج کی ریسپی بنانے کے لیے ہمیں جن جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ آپ کو بتا دیتے ہیں اس طرف دیکھیں ہم نے دیسی گھی رکھا ہے حسبی ضرورت استعمال کریں گے ساتھ میں الائچی پاورڈر ہے الائچی پاورڈر استعمال کرنے کا یہاں فائدہ یہ ہے کہ اس کی خلقی سی ہشبہ ہوتی ہے ساتھ میں ہم نے بنام رکھے ہیں چھوٹے پیسز میں کاٹ کے اس طرف پیستہ ہے اور ساتھ میں تھوڑی سی گری کے یعنی کے ڈرائی کوکوناٹ کے پیسز ہم نے کاٹ کے رکھے ہیں اس طرف ہم نے دودھ رکھا ہے وہ بھی حسبی ضرورت استعمال کریں گے اور اس طرف ڈرائی ملک پاورڈر جو ہے وہ ہم یوز کریں گے وہ ساتھ میں ہم نے چینی رکھی ہے وہ بھی حسبی ضرورت استعمال کریں گے ایک چیز آپ کو بتاتے چلیں دو چیز طرح کہ یہاں پر برفی تیار ہوتی ہے ایک تو جو بلکل آپ نے سادھا دودھ لے کے اسے آپ نے ہشک کرتے جانا ہے اس میں سے پانی ہشک کر لیں گے اور پھر جو اینڈ پر کھویا بچ جاتا ہے اس کی برفی بنتی ہے اور دوسری جو نارمل طور پر گھر پر لوگ بناتے ہیں زیادہ وہ ڈرائی ملک پاورڈر جو ہے اسے آٹ کر کے بنایا جاتا ہے کیونکہ اگر کھویا والی جو برفی ہے اگر وہ آپ بنائیں گے تو وہ کافی زیادہ مہنگی ہوتی ہے اور کافی زیادہ اس پر ٹائم بھی جو ہے وہ کنزیوم ہوتا ہے اس لئے دکانوں پر اور آگے پیشے جہاں بھی جو ہے زیادہ تر جو برفی بنائی جاتی ہے وہ ڈرائی ملک پاورڈر جو ہے اسے ڈال کے بنایا جاتا ہے تو ابھی آپ نے دیکھا آپ کے سامنے جو ہے ہم نے سب سے پہلے دودھ ڈالا تھا اور اس کے بعد ہم نے اس میں ڈرائی ملک پاورڈر ڈال دیا تھا تو ابھی ڈرائی ملک پاورڈر ہم نے ڈالا ہے اچھی طرح سے اسے یہاں پر مکس کر لیں گے فلیم یہاں پر تھوڑا سا ہم نے تیز رکھا ہے جیسے ہی ڈرائی ملک پاورڈر جو ہے وہ یہاں پر دودھ کے ساتھ مکس ہو جائے گا تو اسے آپ نے جو ہے مزید چمچ چلاتے ہوئے چینی کو بھی ایڈ کر دینا ہے تو تقریبا یہاں پر ایک جو ہے یہ بڑا گلاس ہم نے دودھ کا استعمال کیا ہے وہ ساتھ میں ایک پوری پیالی جو ہے وہ بڑھ کے ہم نے یہاں پر ڈرائی ملک پاورڈر ڈالا ہے تو اب یہ دیکھ رہے ہیں مزید اسے پکاتے جائیں گے تاکہ اس میں گاڑا پناتا جائے تو اب دیکھئے کچھ اس طرح سے ہماری جو ریسی بھی ہے وہ نظر آ رہی ہے تو بالکل مختصی سے انگریڈنٹس ہیں زیادہ یہاں پر چیزیں ہم نے نہیں ڈالی ڈرائی ملک پاورڈر ہے ساتھ میں سادھا دودھ ہے اور اس کے علاوہ چینی ہم نے یہاں پر استعمال کی ہے ساتھ میں دیسی گی شروع میں ہم نے ڈالا تھا اور اس کے بعد ہم نے دیسی گی میں دودھ ڈال کے پھر ڈرائی ملک پاورڈر ڈالا تھا اسی طرح سے آپ نے بھی ترطیب رکھنی ہے تو ابھی دیکھئے کچھ مزید پکانے کے بعد ہماری ریسی پی کچھ اس طرح سے نظر آ رہی ہے اور اچھی طرح سے اس میں گاڑاپن بھی آ چکا ہے اب اسے ہم ڈیش آؤٹ کر لیں اور ڈیش آؤٹ کس طرح سے آپ نے کرنا ہے وہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں تو بھی اس کوشش کیجئے کہ جس طرح سے سارے سٹیپس ہم نے آپ کے سامنے کیے ہیں بلکل اسی طرح سے آپ نے گھر پر ان کو کرنا ہے تاکہ ریسی پی بنانے کے بعد آپ کو کوئی دیکھت نہ ہو تو ابھی ایک برتل لے لیجئے اور سب سے پہلے بیس میں آپ نے آئیل لگا دینا ہے کناروں پہ بھی آئیل لگا دینا ہے اور گریس کرنے کے بعد آئیل کی گریس کرنے کے بعد آپ نے اس طرح سے پستے بادام وغیرہ نیچے بچھا دینے ہیں تو ابھی ہم پستہ ہم نے ڈال دیا ہے بادام کے کچھ پیسے وہ بھی ہم ڈال دیں گے یہاں پہ اگر آپ نے ڈرائی کو کناٹ ڈالنا ہے تو وہ بھی ابھی سے آپ تھوڑے سے پیسے اس کے نیچے ڈال سکتے ہیں بیس میں تو اب ہم نے برفی جو تیار کی ہے وہ یہاں پہ ڈال دی ہے تاکہ اچھی طرح سے وہ تھنڈی کر کے اسے ہم کٹنگ کر سکے ریسپی یہاں پہ بلکل ایڈی ہو چکی ہے اب چمچ بگارہ کسی بھی چیز کے ساتھ آپ نے اسے پھلا لینا ہے اور اچھی طرح سے سپریٹ کرنے کے بعد آپ نے بعد میں اسے ڈش آؤٹ کر لینا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ بلکل اچھی طرح سے ہم نے اس کے لیول کر دیا ہوا اور اسی طرح سے آپ نے اس کا لیول اٹھنا ہے کوشش کرنا ہے کہ بلکل آپ نے چیزہ اسے سپریٹ کرنا ہے پھیلا دینا ہے تو اب تھوڑی دیر اسے تھنڈا ہونے دیں گے اور تھنڈا ہونے کے بعد آپ نے اس طرح سے لے کے اسے اُلڑ دینا ہے اور پلٹنے کے بعد آپ نے ایک دو دفعہ اس کے اوپر جب پریس کریں گے تو یہ نکل آئے گی اور اگر آپ کو اس میں دکھت ہو تو نیچے آپ جو ہے بٹر پیپر اگر بھی یوز کر سکتے ہیں اور وہ بٹر پیپر یوز کر کے اس کے اوپر ہلکی سی جب آپ گریس لگا لیں گے تو پھر زیادہ آسانی کے ساتھ آپ کی ریسپی جو ہے وہ نکل کے آتے گی تو یہاں پہ آئل ہم نے کم لگایا تھا اس لیے ہمیں تھوڑی سی دکھت ہوئی ہے آپ آئل بیس میں زیادہ لگائیے تاکہ جلدی سے آپ کی جو ہے وہ ریسپی ڈش آؤٹ ہو سکے تو ریسپی بلکل تیار ہو چکی ہے اب اس کی کٹنگ کر لیتے ہیں جو سائز آپ کو بٹر لگے وہ آپ رکھ سکتے ہیں ایسے کوشش کیجئے کہ نارمل آپ سکیئر میں یہاں پہ اس کے پیسز کار لیجی تو بیس یہ تھی ہماری آج کی مزدہ ریسپی بہت آسان ریسپی ہے بڑی ہی مزدہ بنتی ہے آپ اسے ضرور ٹرائے کریے گا اور ہمیں بتائیے گا کہ آپ کو آج کی ریسپی کیسی لگی ہے اور شوگر کے بارے میں آپ کو بتاتے چلے گئے میٹھا جتنا آپ کو پسند ہے آپ زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں یہاں پہ ہم نے جو ہے آدھی پیالی سے زیادہ چینی ڈالی تھی آپ کو جتنا میٹھا پسند ہے آپ وہ ڈال سکتے ہیں امید ہے آج کی ریسپی آپ کو ضرور اچھی لوگی ہوگی اور آپ اسے ٹرائے بھی ضرور کریں گے اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے پلیز اسے لائک کیجئے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے نئے ہے تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے بیل آئیکن ضرور پریس کیجئے تاکہ ہمیشہ کی طرح ایسی ہی آسان ریسپی آپ تک پہنچ سکیں تو لیجئے یہاں پہ آج کی ریسپی بلکل ریڈی ہو چکی ہے تو ریسپی کو زیادہ تھنڈا کر کے آپ نے اس کی کٹنگ نہیں کرنی کوشش کیجئے کہ جب تھوڑا سا جو ہے اس میں گرمی ہو تو آپ نے اسے کٹنگ کرنا شروع کر دینا ہے پھر آسانی سے کٹنگ ہو جاتی ہے ابھی جازت دے دیجئے پھر میں لیں گے ایک نئی ریسپی لے کر تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی